اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیک موڈل ٹریزا کے خلاف ملزیہ سمگلنگ کے سامنے آیا ملزیمہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی اور کسٹم حکام نے تھوست شواہد پر مبنی حقائق عدالت کو فراہم کیے سیشن کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ارشد علی سے ارشد بتائیے گا اس حوالے سے آج یہ آڈیشنل سیشن جد شہزاد رضا نے کسٹم حکام کا جو چلان تھا اس پر کل موڈل ٹریزا کو آٹھ سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی آج جو ہے وہ آڈیشنل سیشن جد شہزاد رضا کی عدالت میں تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے تحریری فیصلہ جو ہے وہ کسٹم حکام کے جو ہے چونتیس صفات پر مشتمل ہے اور تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ موڈل ٹریزا جو ہے وہ اپنے گواہ میں اپنی جو بے گناہی میں کوئی گواہ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ موڈل ٹریزا نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ بیگ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے میں اس سے اظہار لا تلکی کرتی ہوں تاہم جو ہے اگر اس کا بیگ نہیں تھا تو اس کا بیگ پھر کہاں بھی موجود تھا یہ بھی جو ہے وہ ویرمول کی موڈل ٹریزا جو ہے وہ اپنا بیگ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہایا ہے کہ تمام تر جو کسٹم حکام کے گواہان تھے ان کی تمام تر تصدیق کے گی اور وہ آن ڈیوٹی موجود تھے کسی نے جو ہے وہ ویرمول کی موڈل ٹریزا کے خلاف جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی تاہم جو ہے وہ تمام شوہد جو ہے وہ حقائط کے پر مبنی ہے اور قانون کے مطالب شکریہ آپ کا موسیقی